السلام علیکم دوستو نئی مختلف چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید سن 1983 کیروڑ پکا زلہ لودرہ میں عزت مولانا محمد سلمان تارک صاحب رحمت اللہ علیہ وضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے موضوع پر خطاب فرما رہے ہیں تو آئیے ہم سب مل کر سنتے ہیں وداعیاً إلى اللہ بإذنی وصغا جمع نیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولهم مبي الكریم ونعن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین و الحمد للہ و الدین عالمین سامین ایک دینی پروگرام تا پہلا حصہ تو آڈی خدمت پر چر الہلال جزب ہاؤس تو پیش کیتا جاندہ ہے اس دے مقرر نے مولانا کاری محمد سلمان صاحب تارک آف جہانیاں سبحان اللہ سبحان اللہ اے اسلام تیرے چانے والے نہ رہے جن کے لیے تھا تُو چاند افسو سوکے وہ حالے نہ رہے صاحب صدر گرامی قدر واجب الہترام سامین اکرام میرے عزیز نوجوان چامباز ساتھیوں قابل صد اعزاز اس محلہ دی میری محترمہ مکرمہ مور پینو بیٹیوں تحریک احیاء سنت پاکستان دا ایک خادم ہونجی حسیت دینا میں تُسا حضرات دے سامنے حاضری دے رہے ہیں نشن اس جماعت دا اس جماعت دے الفاظ تو تُسا سمجھ گئے ہوں گے کہ تیمبر دی سنت دے احیاء دے واسطے کوشش کرنا میں جڑی آیتِ کریمہ تلاوت کیتی ہے اس آیتِ کریمہ دے اندر جلہ جلالہو واما نوالہو وآظم مرحالہو نے آمنہ دے دردِ یتیم عبداللہ دے نورِ نظر شافیِ محشر ساقیِ کوثر راحت العاشقین مراد المشتاقین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین آمنہ دے دردِ یتیم عبداللہ دے نورِ نظر جنابِ محمدِ مصطفیٰ اے بہت نہیں کم چلنا ہوئی اور کللہ ویجارہ زہر لائی اندر تو اسی نہیں زہر لائی اندر جنابِ محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبا اے تجھے فکر نہ کرو انشاءاللہ رجی توڑی شرم جیدی ہے کس معاملے دے اندر کہ میں تو ہوگی جاوانگا ہور نہ کماندے جیتے شرم کرنی چاہیے اوٹھے شرم کسے نو نہیں ہوں گی لا صوفی زیال حق دو لیں گے تھلے تک کسے نو حیانی ہوں دا نماغ نہیں پڑ دے او دو حیانی کر دے قرآن دی تلاوت نہیں کرنی او دو حیانی کر دے تک دینے او دو حیانی کر دے ٹیپ ریکارڈا دے اندر گانے سندے نے تیا نو ماوانو پہنانو سنو دے او دو حیانی کر دے کٹ تول دے نے او دو حیانی کر دے زینی دار کسے بھی فصل اجار دے نے حیانی کر دے اور جس وقت تاش کھیڑ دے نے او دو حیانی کر دے جس وقت سینوہ بینی کر دے او دو حیانی کر دے جدو ٹیلی ویزن کرا دے اندر رکھ کے تے سامنے تی بٹھار کے نالے بیوی بٹھا کے نالے امہ بٹھا کے نالے دوسرے بٹھا کے جدو او نو فلم دکھال دے نے تے اس وقت لے حیانی کر دے بڑے آن دا عدب نہیں کر دے تے بڑے آن نو کاروائی دے پچھے لگ کے ماں باپ دی بے حرمتی بے عزتی کر دے نے او دو حیانی کر دے او دا پنجرے لے مسیطے بلاؤن دا تے او تے نہیں جان دے تے او دو حیانی کر دے تے اے مقام نے حیانی کر دے تے جدو اے نو آنکھے جائے پھر ذرا کلمہ اچھی پڑھو مالو جی کوئی بات نہیں ذرا گزارہ ہوئی جائے گا بھائی گزارہ تو ہو جائے گا کلمہ اچھا پڑھنے دے لیکن اگر کسی کو اگواب بنا لے گا تو موت آ جائے گی اس کے اوپر حیانی کے مقامات ہیں یہ جہاں انسان کو شرمانا چاہیے اور شرم سے دوب مرنا چاہیے لیکن نبی دی ذات درود پڑھنا تے اس ویلے شرمانا اے پھر آشک دا دستور تے نہیں لہذا اچھی دیکھے آنکھو صل اللہ ہو خدا کر کے جڑا اچھی پڑھے گا نا ہون اس مجلس دے اندر اے فقیر دعا کرے گا اللہ کر کے او دی موت بھی درود پڑھ دیاں پڑھ دیاں آوے ہون سمجھ آگے اے تو ہنو پہلے کسے مقرر نے اے عادت نہیں پائی ہوگی اے منو پتا ہے باہر کیا پروردگارِ عالم نے اس آیتِ مقدسہ دے اندر میرے محبوب دیاں پنجہ سفتاندہ ذکر کیتا ہے کنیہ سفتاندہ پنجہ سفتاندہ یہ اے نا پنجہ سفتانو میں ترطیب وار بیان کرن لگا کہ اے دیوا سے بڑا وقت درکار اے ادار صرف ایک سفت دا ذکر کرن گا تو ایک مسئلہ بیان کرن گا صرف یا ایوہ النبیو ایک ایتِ گل بیان کرن گا ایک اخیر ہوتے سراج منیرہ ہوتے بیان کرن گا دعا اے کریا جے کہ اللہ تعالیٰ اللہ قرآن اور سنت دی روشنی دے اندر صحیح مسئلہ پر آوانو سمجھان دی توفیق عطا فرما دے ایک ہور گل کردہ کروڑ پکے دی سرزمین دے جتنے بھی لوگ نے میرے اپنے دیوبندی تے خیر ہے ہی ہیں اے نا نو تے میری ذات کو لن کو خطرہ نہیں بریلوی پر آوی سن لین تے شیعہ پر آوی سن لین تے غیر مقلد بھی سن لین میں سو وی کھاوا تے ہانسنی ہواں گا میں اپنی تقریر دے اندر میری جماعت دا ایمیشن ہی نہیں ہے گا پھر میں کسے نو وٹا مارا یا کسے دے چونڈی اے میری عادت نہیں میں تے قرآن اور سنت نو سامنے رکھ دیا ہویا مسائل بیان کرن گا ہاں اے ہی کسے نو کوئی موڈا لگ جائے کوئی ارک لگ جائے تے میرا قصور نہ جانے گا دے سنے نا کہن دا انشاءاللہ کچھ نہیں بریلوی بھی بے فکر ہون تے اے دل کھول کے میرے بیان نو سن تے غیر مقلد بھی اے بیان بیٹھ کے سن تے میرے شیعہ پر آو میرے مامے بھی اولاد او بھی خیال نا سنے تے میرے جڑے اپنے نو انہوں تک سننی سننی ہے میں کسے نو کچھ نہیں کہن دا کسے نو کچھ نہیں کہن دا تے ایک نال گل دا زمان پہ پلے بھی کسے دے ککھ چھڑاں گا نہیں نہ اپنے آن دے نہ بھی مشہنہ ساتھ پہلا مسئلہ میں ارض کر رہا ہوں میرے آقا نو جس وقت نبوت دے اظہار کرن دا اعلان ہویا حکم ہویا میرے محبوب نے چاری برستوں بعد اے سادہ اقلدہ ہے اہل سنت والجماعت ہوں دی حسیتنا ارض کر دا اور لوئے دی لٹھ ورگہ ہنفی ہوں دی حسیتنا اعلان کر دا علماء دیوبندہ ادنا خادم ہوں دی حسیتنا اعلان کر دا چشتی سابری ہوں دی حسیتنا اعلان کر دا تے میرا پکا لوئے دی لٹھ ورگہ اقیدہ ہے کہ میرے پییمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار نبوت کیتا ہے چاری برستوں بعد لیکن میرا پییمبر نے اظہار کیتا ہے اے نہیں تھی میرا نبی اس رہے لے میرا پییمبر اس رہے لے نبی بنیا نام میرا پییمبر ساڑھے اقیدے سے مطابق اس رہے لے بھی خاتمن نبیگین تھا جس رہے لے دنیا دی کوئی شاہ مارز وجود وکنی سے آئی اس رہے لے صرف خدا تے دوجہ او دا مست دونوں شخصیتا رب نے اس رہے لے میرے محبوبنو خاتمن نبیگین دے لقب دے نال نواز دیتا نبی جال میں اروا بچ بھی نبی جدو ماں دے پیٹ وچ آیا او دووی خاتمن نبیگین جدو ماں دے گود دے اندر انج سرکار میں بھی چکے آئے او دووی خاتمن نبیگین جدو میرا تیمبر سجنے وچ پاہ کے ماں دے گود دے اندر امت دی بخشش دیواس پے دعا مانگ رہے او دووی خاتمن نبیگین جدو ماں دے گود وچ گیا او دووی خاتمن نبیگین جس ویلے حلیمہ دے تاری ہوتے گیا او دے مکان ہوتے گیا او دی کلی ہوتے گیا او دے محلات وچ گیا تے او دووی خاتمن نبیگین نبی جین جدو ماں دا دد پیتا مائی حلیمہ دا دد پیتا اس ویلے بھی خاتمن نبی جین جدو ماں دا انگلی پھڑ کے نبی چل رہے ہیں او دووی خاتمن نبی جین جدو ماں دا انتقال ہندہ تے نبی کول بیٹھویا آنسو بہا رہے ہیں او دووی خاتمن نبی جین جدو مر کے مکہ دے اندر آندہ تے چاری ورے گزارے او دووی خاتمن نبی جین میرے ساتھیوں میرے تیمبر او دوی خاتم نبی جیم جدو اظہار نبوت کیا گل صرف اینی ہے ایمبر نے اظہار نبوت کیتا اظہار نبوت کرن تو پہلے پہلے تھے کوئی بھی برادری دا بندہ میرے نبی دا دشمن کوئی بندہ دشمن نہیں نہ تھے دشمن ابو جال تھے نہ دشمن ابو لاب تھے نہ اتبا شہبہ کوئی بھی دشمن میرے نبی نے بڑا پیار کر دے سی بڑا پیار کر دے سا لیکن جس وقت میرے تیمبر نے اعلان فرمایا نا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ تھا نہیں جلنا تھے تسی ذرا کسی ذرا کھا رہے ہیں تسی ایک واتک کا سوال شال سارے تکڑاں گا تکڑے وہاں سے دیکھ رہے ہیں اے تسی سانو مروا چھڑیا مروایا تسی سانو ہے کچھ اسی تو ہنو ماریا کچھ تسی سانو مار چھڑیا جے تسی اینا مجلسہ پہ اندر بھی درود پڑھنے تے کائلہ ہو وہ تے لوکی تو ہنو درود دے منگر کیوں واقع ہے اور تسی بانگا دے رہے ہیں بھی جتے بانگ تو پہلا درود ہی پانا چاہیے تھا وہاں تا بیٹھے ہو مجلس لگی ہویا تھا تسی اچھی دے گے اب سبحان اللہ کہو اچھی دے گے دروشی پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم مکہ مکرمہ چونک دے اندر میرے محبوب کھلو دے نہیں اعلان فرما رہے نہیں یا ایوہ الناس اللہ دا قرآن میرے مصطفیٰ دی زبان مکہ مکرمہ دا میدان سونوارے بڑھے تھے نوجوان میرے کملیوارے دے اردہ جرد جمع ہو گئے آ کے پوچھ دینے لی ما طلب تنایا محمد میرے آقا نے ارشاد فرمایا او بودو ربکم ایلات دے پجاریو عزا دے پجاریو حبل دے پجاریو ود دے پجاریو اے یغوس دے پجاریو یوک دے پجاریو شجر و حجر دے پجاریو پانی دے پجاریو اگ دے پجاریو اے میرے رب تو سوا غیرانو داتا تے مشکل کو شاہ آکنوالےو جی او بودو ربکم اینج سارے کھڑو سو ایک ہی بڑیا بڑیا کی الَّذِي خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُم لَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُم لَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُم تَتَّقُون حیران ہو گئے سارے پھر بڑیا کی آئے میرے اللہ برادری بگڑ گئی میلے آدھے رسیاں بگڑ گئے ناچ گانے والے بگڑ گئے میرے پیمبر دے مطلق مصودے بڑھ لگ پہ ایدی تحریک میں کمیں فیل کریے تے میرے محبوب کار آئے تبلیغی دھورہ کرکے چادر لائے کے تے محبوب لیٹ گئے خدا نے فرمایا جبریل لبائکا یا الہ العالمین فانذر الہ حبیبی ذرا تک کے نا میرے جارنو تک لیٹے پہنے ہیں کہ محبوبہ مذیک رہے ہیں تے تک رہے ہیں آپ نے فرمایا جبریل جا جا کے میرے محبوب نو میرا پیغام بہت اچھا آقا حکم جبریل جی میں نو اینی گل سمجھا دے میرے محبوب نو جا کے بلانے گا کیویں میرے محبوب نو جا کے بلانے گا کیویں آواز ماریں گا کیویں مخاطب کریں گا کیویں مولا کوئی میں آج پہلی ماری تنی میں چلیا نبیاں کولتے تُسی منو پیج دے رہے کہ میں جاندہ رہے اکہ نہیں منو دس اینو کیویں بولاوے گا یہ پہ میں نو بھی پتا پہ جسے لے تنو باب آدم دے کول پیجیا پتا جبریل کنے تو جا کے آکھے اکہ جی الہو العالمین منو پتا ہے ذرا بول کے سنا کنے انو آواز ماری سی اکہ مولا جسے لے پہلی دفعہ تُسی منو آدم علیہ السلام تو سلام کول پیجیا ہے تے میں جا کے انو جناب دا حکم دیتا ہے سرانو بھی تکی ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آدم قسکن انت وزوجك الجنہ وکلا منها رغبا حیث شئتما وَلَا تَقْرَبَا حَاجِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ نرازگی نہ کرے آجائے سانو دیوبندیوں تو قرآن ہی ہوں گا تے انشاءاللہ اے ہی چلنا تے مسئلہ سمجھاواں گا انج جڑا ان پڑ تو بھی ان پڑ میرے ورگا گیا گزریا نا او دے بھی دیماغ میں تے انج مسئلہ بٹھا دیا گا باقی دنیا دے مسئلے نکل سکتے ہیں میرا سمجھایا مسئلہ کھور چکے بھی نہیں نکل ساتھیوں علماء دیوبند میرے پراہو علماء بریلی زاکرین شیعہ اور علماء غرمقلدین تُس ہی میرے پراہو میرے ساتھیوں تے تھوڑا تھوڑا زگار پیدا ہو گیا باپ دی ایک اولاد ہو گئے نا تے چار پراہو نا طبیعتہ مختلف ہندی ہیں انداز اپنے اپنے ہندے نے ہیں سارے چاچے تاہے بھی راہ ملکے وہ گل بات کچھ نہیں میں سارے ابھی خدمت دے اندر التماس کر دا اس گل نو ذرا سوچیا جی اپنے اپنے مقام اٹھے جا کے پی اے تارک نے جنا مسئلہ ساڑے زینہ زینہ نشین کروایا اے پبلک دے پی آیا غلط تھا نہیں باب آدم علیہ السلام نو جدو مخاطب کیتا مولا میں نام لے کے مولا میں اچھی طرح نہ جان دائیں ایک ہور مقام اٹھے میں نو پہجے کس مقام اٹھے مولا جس ویلے باپ تے کھڑا ایک کشتی دے اندر باپ کشتی دے اندر تے بیٹا سامنے غرق ہو رہا ہے باپ دی شفقت پیدری دے کوڑوں برداشت نہ کیتا گیا فوراں فرمان لگے یا بنیر کمانا وَلَا تَكُمْ مَا الْكَافِرِينَ لیکن بیٹا کہنے لگا یہ باکی سمجھا رہے ہیں تینو پتا نہیں میں تے پنجانہ پوجھا رہی پنجانہ پوجھا رہے ہیں پھر کی کریں گا قَالَ سَعَذِي إِلَى جَبَلِي يَاسِمُنِي مِنَ الْمَاءِ پہاڑی پہ چڑ جائیں گے تیمبر بولے بیٹا لَا عَاسِمَ الْيَوْمَ مِلْأَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَرَّحِمْ بیٹا آج کسے پنجانہ چون اکنے یہ پنجانہ راکے بھی تنو بچاؤنا چاہتے بچا جدو خدا دا عذاب آجا پھر کوئی بچا نہیں سکتا مولا این اس موقع دو تے جناب نے میں نو پہجیا آگا دو مولا جناب نے حکم دیتا پانی نو حکم دیتا میں اپنیوں اکھان دینا ذیخ دا پہن کی وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجِ باپر بیٹے دے درمیان وِسْمَوْجَحَال ہوگی ہیں فَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ جس میں لے بیٹا غرق لگا ہون دبکیاں کھا رہے آئے کدھے تھلے تھے کدھے اتھے شفتِ پدری نے جوش مارے باپ کوڑوں برداشت نہ کیتا گیا چھوڑی پھیلا کے او لوگو خدا دا پیمبر چھوڑی کے دے اگے پھیلا رہے آئے دوبندیوں کے دے اگے پھیلا رہے آئے خدا دا پیمبر و بریلویوں کے دے اگے پھیلا رہے آئے اوشیو خدا دا پیمبر کے دے اگے چھوڑی پھیلا رہے آئے اچھیا کو اللہ جب پوتھی پھسی ہندیاں مرگی دیا تھے اچھیا کو اللہ مونڈے ہی زور لانے تو اڑپی وہ تو لانے نہیں چھوڑی کہہ دے اگے بولو تیمبر نے اپنے آپ بیٹے نو بچا کیوں نہ لیا تیمبر نے اپنے آپ اپنے بیٹے نو بچا او لوگو جے مولانا سید عبدالقادر جیلانی جیاروی شریف والا پیر بارہ سالہ بعد ڈبیویا بیڑا تانو چک سکتا ہے کہ میں پوچھنا علماء دے کھوڑو میں تزیمی دار دیہا کی گیا بولویاں میں نو کوئی سمجھاوے عبدالقادر جیلانی دی شان وڈی یا پیمبر مو علیہ السلام دی شان وڈی جیت پیمبر اپنے بیٹے نو بچا نہیں سکتا تے لوگو کوئی ولی کسے نو بچا ہی لینا ہرے تکریف اللہ حرد ہے اے در توجہ دیں جس وئے لے باپ کو ویکیا نہ گیا یہ جو چوڑی پھیلا کے آسمان دی طرف مو کر دیں نے قالا نوح نوح علیہ السلام بول پہ ہے جی یا ربی اے میرے مولا جی ان ابنی من احالی میرا لخت جگر میرا نور نظر اللہ نے دا آگئی جبریل جا مولا میں جناب دا حکم لے کے گیا پیمبر دے کور جا کے میں آواز جندہ پہ آئے کی یا دوحا انہوں لئی سامل آلیٹ یہ تیری آلیٹ چو نہیں ربہ کیوں میرے کرنے جمعہ میری بیوی دے کر پیدا نہیں ہویا تیری بیوی دے کر پیدا کرنے والا میں گوڑھ وچ جدو تکھی ڈاندہ سائیں جو چوک چوک کے یہ دی محبت تیرے دل وچ پیدا کرنے والا میں پھر مولا جسے لئے میرا لخت جگر میرے کر پیدا ہویا ہے کہ آج کیوں حکم ہو رہی ہے کہ انہوں لئی سامل آلیٹ جواب آ گیا سوڑے ہیں اس پاروں نے میں آگ دا کہ تیرا کرنی پیدا ہویا تیری بیوی نے انہوں دودھ نہیں پیلایا جناب نے چک کے اے دوتے شفقتہ نہیں کیتیا پیمبر اللہ الصلاة والسلام سوڑے ہیں میں اس وقت سے انہوں تیری آہل وچوں کٹ دیتا ہے کیوں کہ انہوں عمل غیر صالح اے دے کم نبی دے پتران ورگے ایتھ ایک مسئلہ تھا سب جو بندیو بریلویو شیو غیر مقلدو چشتیو قادریو نقش بندیو اویسیو مولویو پیرو اے جٹو مغلو پتھانو اوانو تاجرو مزدورو سندکارو زیاءالحق جناب صدر مملکت دوورنروں داکٹروں گالہ سناوائے تھے جے پیمبر دا لخت جگر بد آمالیاں دی وجہ کر کے پیمبر دی اہل وچوں کٹ دیا جا سکتا ہے کہ نبی دی امت چو بھی خارج کیتا چاہتا ہے اے نہیں آیا نبی دی پیارا میں قربان جانی ہے جے نبی مسیتے صدیتے ہیں ملتان جانی ہے مٹھی مٹھی ہاپا ہاپتے کوڑی کوڑی تھو تھو سوڑ جبریل جی اگے اگے مولا میں ایک اور چیز بھی دیکھی کی میں دو شخصان ہوں بیکھیا ایدر ایک تھلے لیٹے ہوئے تے دوجہ نے ہاتھ رچ چھوری پگڑ کے تے انہوں زبا کر رہے آئے تے چھوری چل دی نہیں جڑا زبا ہونوالا آخدہ کیے ابو ابباجی جی بیٹا گل کیے میں نوں زبا کیوں نہیں کر دا بیٹا کرا کی چھوری چل دی ایک زبا ہونا چوندہ ہے تے دوجہ زبا کرنا دو بندی ہو بریل بھی ہو شی ہو میرے غیر مقلط پر آوو ایک تھے خیال کریا جے نبی چودہ کے میں بیٹے نوں زبا اچھی بولو تے نبی چودہ میں را رب دے را وچھ قربان چھوری حق وچھے بیٹا لٹایا تے چھوری چلا رہیا چھوری چل دی معلوم ہو گیا نہ اتلے نبی بے اختیار وچھے نہ کھلے نبی بے اختیار وچھے موت اگر اختیار ہے تے میری اللہ گلائی سمجھے مولا جی جدو جناب نے منو اتھے پیجیا گے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم باپ آگیا چھوری لیں رگر دائیں اے چھوری تیز کی تیکہ لگا بیٹا میں انگلی تار ہوتے پھیر کے وے کیا میری تو انگلی بھی زخمی ہوندی ہے تے تیری گردل ہوتے کیوں نہیں چل دی لے ہڑ تگڑا ہو میں آیا چھوری تیز کر کے کہ جدو آکے بیٹے دی گردن ہوتے ہاتھ را کے تے لگے چلاؤں خدا نے فرمایا جبریل دوڑ پانچے گردن دے ہوتے چھوری رکھن تو پہلے پہلے آت دنبال ہے جاں تھلے پا دے مولا جب میں امیٹ کی تھی تھی انہیں پٹی کھول کے جب دیکھیا انہیں کیا بھی ایک ہی گل ہے میرا پیغام دے ہوئی ربہ کیوے بلاوہ سنایا اینا لفظوں دے نا بلالے آکے کیا قرآن نے نقل کی تا ہے جدو کہے خدا فرما دے نے وَنَا دَيْنَا اَنْيَا اِبْرَاهِيمُ میرے خنیل بس بس مولا ایک ہی بڑھے ہیں قَدْ صَدَّقْ تَرُوْغِيَا اِلَّا قَزَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اکاں کھولیں بابِ آدم علیہ السلام کوڑ گیا ہے مولا تو یا آدم ہو کہہ کے میں انہوں بلا لیا میں سیدنا نوح علیہ السلام کوڑ گیا انہوں یا نوح ہو کہہ کے میں مخاطب کر لیا سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام دے کوڑ گیا انہوں میں جا کے یہاں ابراہیم وہ کہہ کے پکا رہے ہیں مولا جو دو میں گیا تیرے کلیم اللہ دیکھو پھر جبریل تو کیویں آواز ماری اکے مولا میں اینا لفظہ مچ آواز ماری لوگو دیکھو اللہ دا قرآن کیویں بیان کرتا جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا تِلْكَ بِيَمِنِكَ يَا مُوسَى تیرے سجے ہاتھ دیکھو کیے کیا زندے پھر لاتھی ہے اینی گالا تھی گال نہیں بڑھ دیتا ربہ لاتھی ہے پر قربان جاؤں محبوب چاوے گلہ کرنی آتے محبنوں موقع مل جائے ماشوق سب دے آجا دنیا پاسے عج رج کے گلہ اوہ ایک واری بول دا ہے تے عاشق ستر واری اگیوں جسوہ لے دے کہ ہم میرا رب منو بلا رہا تے پوچھ رہا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِنِكَ يَا بُوسَى کہہ دل دے قَالَهِيَا سْوَا آئِي ربہ لاتھی ہے اے تو تے اختواہ نہیں کیا تھا کیوں یا قَالَهِيَا سَوَا اَتْمَكَوْا لَيْهَا وَأَوْحُشُّ بِيْهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلْيَا فِيْهَا مَعَارِبُ اُخْرَا ربہ جدو میں کدھے تھک جاواتے ہیں سہارا بھی لیلنہ ہے وَأُحُشُّ بِيْهَا عَلَىٰ غَنَمِي اس لاتھی دے نار پتے تے تکے چھاڑ چھاڑ کے میں اپنیاں بکریاں نو مَعَلَا وَلِيَا فِيْهَا مَعَارِبُ اُخْرَا مَعَلَا جدو میں تیری توحید نو بیان کر دا تے مشرک دی سمجھ وچ نہیں آن دی او دے دماغ دی غلازت کا جنواتے میں اس لاتھی نو اپریشن لی کر دا وَلِيَا فِيْهَا سَعْفِیَو سیدنا آدم علیہ الصلاة والسلام کھڑ گئے تے نام علیہ کے مخاطب کیتا سیدنا خلید اللہ علیہ الصلاة والسلام کھڑ گئے تے نام علیہ کے مخاطب کیتا حضرت نو علیہ السلام کوڑ گئے تھے نام علیہ کے مخاطب کیتا پھر جس وقت نے قلیم اللہ علیہ السلام کوڑ گئے تھے نام علیہ کے جبریل لبائک یا رب جلیل ہون تو قلیم اللہ کوڑ نہیں جا رہے ہون تو روح اللہ کوڑ ہون تو سوڑیا باب آدم دے کوڑ نہیں جا رہے ہون میرے مصطفیٰ کوڑ جا رہے ہیں دا سے انہوں کیویں بولاویں گا کیویں مخاطب کریں گا اپنی عادت مطابقہ کرنا گا مولا میں جا کے آخ دوانگا کی کہ یا محمد جبریل کی آکھیں گا یا محمد صل اللہ اپنی عادت مطابقہ کرنا گا مولا یہ جا آخ دوانگا کی حکر نہیں اے رب کائنات میں نے کوئی پتہ نہیں میں نے دس میں تیرے مابوب انو کیویں جا کے مخاطب کرا جبریل اے دا نانا لویں اے دا نانا لویں اللہ میاں کی گل تو میں تیرے نو اے دی شان دا پتہ نہیں اے دی شان دا پتہ نہیں تے ایک دنیاوی دستور بھی میں تیرے نو دساں کسے چھوٹے نو حق نہیں پہنچ دا کے بڑے دا نہ لے کے آواز مارے کسے چھوٹے نو نہیں پہنچ دا کے بڑے دا پتر ہوئے تے پیوڑا نہ ہوئے عبداللہ تے پتر اگر آواز مارے اببہ جی اے عدبہ کے بے عدبی تے پتی جا آواز مارے چاچے نو چاچا جی عدبہ کے بے عدبی تے مرید آواز مارے اعلیٰ حضرت سرکار جی عدبہ کے بے عدبی اگر شاگرد استاد دا استاد جی کہہ کے نام لیندہ ہے اے عدبہ کے بے عدبی اگر پتر پیونو کندہ اے عدبہ کے بے عدبی تے پتر ہیا چاچے دا نہ لے کے عواز مارے عدبہ کے بے عدبی لوگو اگر مرید پیر دا نہ لے کے عواز مارے عدبہ کے بے عدبی او میرے تائدی اولاد میں تینو پوچھنا ہے میرے بریلوی ساتھیا پراہوا میرے شیعہ پراہوا میرے دو بندیا پراہوا اے گل میں تیرے سٹ دیتی ہے انصافنا دس کہ اگر عالی حضرت دا نہ لے کے عواز ماری جاوے عدبہ کے بے عدبی کچھ ہی بولو بے عدبی اگر مرید پیر دا نہ لے کے عواز مارے تے بے عدبی سپائی اگر تھانے دار دا نہ لے کے عواز مارے تے اگر نمبر دار نو کوئی آکھے نہ لے کے عواز مارے تے اور چھوٹیاں چھوٹیاں دا نہ لے کے عواز مارے تے وڈے وڈے دا نہ لے کے چھوٹا عواز مارے تے بے عدبی میں کچھ نہ چونہ لوگو میرے مصطفیٰ دا نہ لے کے عواز مارنا اے عدب ہووے گا اچھی بولو جس میرے پر آنے آ راتل آئی پہی ہے عزیاء محمد کہنا ہے اے نبی دا عدب کردنے کے بے عدبی لاؤ مقدمہ چلاؤ عدالت دی اندر تو ہنو میں دستا گا پھر کہ بے عدب نبی دے علمائے جو بندہ یا میرے تائدی اولاد ہم آہا بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا ہم آہا بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں چالان وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ الزام ساڑھے ہوتے ہیں اے نبی دے بے عدب ہے فے آنکھوں تسین اسی یا محمد میرے ویر نبی دا نا لے کے آواز مارنا کوئی دو بندی آواز مارے گا او بے عدب کوئی بریلوی آواز مارے گا بے عدب کوئی غار مقلب آواز مارے گا بے عدب کوئی شیعہ مسرک دا آواز مارے گا بے عدب اے میں نہیں کہن دا اللہ دا سپریم کورد خدا دا قرآن کہہ رہے ہیں سونا جبریل لبے کا یا الہ العالمین انہیں نا جامیتیں انہیں نا آکھیں مولا پھر میں مخاطب کمیں کر رہا ہوں تے کام دا پہ آئے ہیں آکے سونایاں تانو میں دسنا ہے جدو جا کے اکھے میرے محبوب دا کنڈا کھڑکا ہوں ہیں تے اندروں میرے محبوب آواز دے وے گا جیسے لے میرے کملی وارے دے سامنے ہوئے ہیں تے جبریل تانو پوچھے گا میرا محبوب کہ کیفہ جے تا کیویں آیاں ہیں کی گا لے تے جا کے میرے محبوب نو انہا لفظان دے ناڑ یاد کریں اوہ نوریاں جی اپنے سارے نورانیاں نو آکھ دے لیں نورانیوں خدا نے اے حکم کی تا کی نبی دا عدب سکھایا ہے اور میں نورانیاں دا سردار نورانیوں تسیوی سن لو خاکیوں تسیوی سن لو ناریوں تسیوی سن لو اے آمنہ دے درے یتیم اب تلا دے نور نظر شافیے ماشر ساقیے تو سردہ عدب کیے عدب کیا کیے گئے ہیں کنڈی کھڑکا ہی کنڈی کھڑکا کے حضور نے پوچھا منال بھاب مندقل بھاب کملی والے محبوب انجل ہے کے چادر دپے دروازہ کھولیا انا خادمو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کملی والے ہمیں جناب دا خادم جبریل آجا کیفہ جیتا اکہ میں آیا نہیں بلکہ خسم نے پیجیا ہے خدا نے پیجیا ہے میرے کملی والے اٹھ کے بھائے گئے جی میرے ربدا کی حکمیں اکہ جی اللہ تعالیٰ فرما دے نے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پدیو بریلیو شیو گھر مقلدو چشتیو قادریو نقشبندیو اویسیو میرے ورگ جٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم نعرہ تکبیر درو دیوار ہلنا نہیں تبھی بسم اللہ الرحیم میں انہوں نے ساتھی کہا لگا جی قدو مڑ نہیں گئے مہر جو حاج جی ہڑ گئے پھر قسمہ کھاکا گئے دستان کے پیر ہی حاج کر کے ہیں ایک ڈے بیواقوف ایڈی بیواقوف قوم میں جہان وچ نہیں بیکھ رہی ایڈی بیواقوف پچھوں گا کیوں ہیں اور دس ہو پی نبی مختار قل نبی مختار قل بھی ہووے نبی مختار قل تے رابو ہے او بھی مختار قل دو مختاراں دی شاہی ہوویں دو مختاراں دی شاہی ہوویں تے دو مختاراں دی شاہی سی او تھے کتے بیت المقتصدے اندر تے او تھے رولی پہ گئی پی مسلے او تھے کھڑا ہو کے نماز کون پڑاوے اس مختار نے بھی کیا اس مختار نے بھی کیا جبریل کے ہاں اس مختار دا پلہ پھڑ کے دامن پھڑ کے تے مسلے او تھے لیا اور اونا نو آنکھ او پراوہ آگے ایک شہید ہو گیا کہتے تو بھی نہ ہو جائی ہاں دے گا توجہ میں کہا لوگوں اے گوڑک تندہ میری سمجھ رچ نہیں آرہیا کھان لگے کیوں میں میں کہا او در تے کہیں دے کی سانو تے نبی دیاں گلیاں دے کتیاں نار دی بلکل چوٹ بول دینے تکتلی کوئی نہ نبی دے کتیاں نار پیار نبی دے سانسا نار پیار نہیں ہے گا نبی دے کتیاں نار پیار کیوں نہیں ہو سکتا مدینہ دی سیر کروا گئے آمین نبی دا روزہ بیکھا گئے آمین اتھے موت آگئے آمین جنت البقی وچ دفنا ہو آمین قیامت دے دن اٹھو دے نبی دی میید دے نار اٹھو آمین کتنی بڑی سعادت ہے جبریل جی چل میرے نبی کو گیا تیمبنو اٹھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الرسول بلغنا ارزل علیکم ربک آنواریاں نسران اس مجابتہ مسئلہ کے خبردار کوئی جسے مسئلہ نہ تعلق رکھ دا ہوگئے پر میرے نبی دا بے عدب نابڑیاں جے مولا تیرا نبی ایدیوں جی آشانہ وارا ایدیوں جی آشانہ وارا اکہ جی اکہ مولا یہ سارے چھوٹے نے تیرے کوئی نینہ نارو اکہ ہاں جبریل باب آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی میں نبی پی جینے اوہ سارے میرے نبی نارو چھوٹے نے مولا کس لحاظ نارو فرمایا مرتبے دے لحاظ نارو علم دے لحاظ نارو فراسد دے لحاظ نارو ہاں لحاظ نارو میرے نبی سارے نارو بڑا تے باقی تے میں اکہ توں ہی جنے نورانی اوہ سارے میرے نبی نارو اوچھی بولو اوہ نورانیاں جی توں ہی میرے نبی نارو تے حیاء کریں اقل نورسہ پاویں میرے نبی دا نارو لے کے آواز نارو نیتے اینج چھک کے جہنم دا بالر بڑا دیاں گا بے عطبہ دی فیرس دے وچ لیا دواں گا خبردار میرے نبی دا نانا لیں جبریل تے سمجھ گیا تے نقلیاں دا پتہ نہیں فرمایاں کوئی آدمی نے اگر میرے نبی نو متوجہ کرنا ہووے بولانا ہووے اوہ نا لقبہ دے نار بلاوے آواز مارے جنا دے نار میں اے میں دسیا جبریل میرا نبی سار یا نڑو بڑا تے میں تو چھوٹا میں نے تو حق پہنچ دا ہے کہ میں یا محمد ہو کہہ کے بلالوان تے جے سچ پوچھو جے وڈا آدمی چھوٹے تھے نان لے کے آواز مارے اے زیادہ محبت دی علامت بیٹا اے کاکا سونیا لاد لیا عبد الرحمن نا اے عبد اللہ باب ہمارے نا شفقت نا پیار نال ہے کہتے کنہ پیارا لگ دا جو تو میں مولوی بنیا نا مولوی تے والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے میں نو ایک دن میرے اببا جی نے کہتا اکھے تسی ہونے ایدھا خیار رکھیا کرو ہونے بھی تو اوہیں پرانا جی میں چھوٹا جا ہونتا بچہ جا تو اوہیں کہ منو پیار دے نال ماننا کہنے دیسی ماننا نام سلیمان دے نال سدنا آواز اچھے میں ساڑے مات نا تو کنہ پالے دی وے مانیا یقین کرنا مانے جس سرور دے نال جس سوچ دے نال جس شفقت دے نال منو ماننا کہنا نا جننا منو لطف اسوے لے اونا جننا میرے دل نو سرور اسوے لے اونا تو اگر منو کسانے علامہ صاحب کہا کہ برانا تو او دو لطف نہیں تھی بڑا آدمی چھوٹے دا نا شفقت نا بولاوے کہ محبت پیدا ہوں دیئے خدا نے ورمایا جبریل میں نو حق پوچھ دا کہ میں اپنے نبی دا نال کی آواز مارا یا جویں مارا باقی ساریا نورانیا نو سمجھا دے ساریا خاکیا نو سمجھا دے اور ساری مخلوق نو سمجھا دے خبردار اگر جن میں نبی دا نال کے پکاریا میں انو بے عطبہ دی فریس وچ داخل کر دی یہ مسئلہ سمجھ وچ آگیا پہ نبی دا نال ہے کے آواز نہیں مارا مسئلہ ایک ختم دوجہ مسئلہ شروع شاہد ایک صفت مبشر بولو دوجی صفت نظیر تیجی صفت دائین الاللہ چوتی صفت سراج منیرہ پانچویں صفت انہوں چار نو ادار رکھ دا پھر صحیح ماری بھی چلکی دے وہاں سراج منیرہ دی مولا ایدہ کی ترجمہ ایک ایدہ ترجمہ یہ ہے پہ میرے سونیاں تو آپ بھی روشن تیجیڑا تیرے نال لگ گیا او بھی او بھی جو بندیوں بریلویوں شیعوں غیر مقلدوں ساتھیوں میریوں پراہو سراج منیرہ میرے نبی جی صفت جیرہ نبی نال جڑ گیا او تر گیا او تر گیا تیجیرہ نبی نالو ٹوٹ گیا او دا بیڑا غرق ہو گیا آمدالودسان جس رہلے آمدال دا درر یتیم عبداللہ دا نور نظر شافیہ معاشر ساقیہ قوسر نے اظہار نبوت فرما کے اعلان کیتا کہ لوگوں جی جی دوستو ابھی آپ خطیب اسلام پیر طریقہ حضرت مولانا محمد سلمان تاریخ صاحب رحمت اللہ رہے کو سمات فرما رہے تھے آپ سب دوستو سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستو تک پہنچ سکیں اور ان علماء اکرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات